دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین اکرام ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور افتاری کے دستر خان پہ بیٹھتا ہے افتاری کا وقت ہو جاتا ہے اب ایسی صورت میں ایک انسان افتاری شروع کرنے سے پہلے اسے کیا کہنا چاہیے افتاری کی دعا کیا ہے افتاری کی دعا افتار کی دعا کیا ہے عام طور سے لوگ افتاری کے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افترتو یہ دعا عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ حدیث غیف ہے سورا نبی دعوت کی حدیث 2360 لیکن اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے غیف الجامعے کے اندر غیف قرار دیا ہے تو جو حدیث غیف ہوتی ہے وہ علماء کے صحیح قول کے مطابق قابل عمل نہیں ہوتی ہے قابل عمل نہیں ہوتی ہے اس لیے جب آپ افتاری کے دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں افتار کا وقت ہو گیا اب آپ افتاری کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کے آپ افتار کیجئے بسم اللہ کہہ کر کے آپ افتار کیجئے اب افتاری کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ذہب الضمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ سنن نبی دعوت کتاب السوم حدیث نمبر 2359 361 حدیث اور باب نمبر 22 مطلب یہ ہے ذہب الضمع کی پیاس چلی گئی پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عجر بھی ثابت ہو گیا روزہ رکھنے کا عجر بھی انشاءاللہ بن جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ افتاری کی جو وہ دعا اللہم اللہ قسمتو وعلی رزق کا افترتو افتار کے وقت پڑھی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے اس لئے اس پر عمل نہ کرتے ہوئے افتار کے وقت آپ بسم اللہ کہیں اور بسم اللہ کہہ کر کے افتاری کریں اور افتار کے بعد وہ دعا ذہب الضمع وابتلت العروق وابتل عجر انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا احتمام کریں دعا نہ یاد ہو اس کو بار بار سنیں اور یہ ہے کہ ساؤنڈ تیز کر دیں آپ خود سن کر کے یاد کرنے اور آپ کے ارگت جو آپ کے ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اس دعا کو یاد کر لیں گے اور جب افتاری کے دسترخان پر بیٹھیں گے جب ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی یہ دعا وہ بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا عجر و ثواب ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماؤں دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موسیقی 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 موسیقی